پی ٹی آئے کا حقیقی آزادی مارچ جمعہ رات سے شروع ہوگا جیلی نوڈ پر شاہ محمد قریشی فیصل عباد سے عصد عمر مارچ کی قیادت کریں گے خیبر پختون خاصے بھی تین اطراف سے مارچ کیا جائے گا عصد عمر کا ٹویٹ عمران خان بولے کہ ملک بھر سے قافلے راولپنڈی پہنچیں گے اگلی منزل کے لیے قیادت کروں گا قوم غلام بنانے کی اجازت نہیں دے گی لان مارچ ہر صورت منزل حاصل کرے گا قوم تیار رہے چیرمن پی ٹی آئے عمران خان کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس شاہ محمد قریشی کی قیادت میں لان مارچ شروع کرنے کا فیصلہ اجلاس کے شرکاں نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کو منظم سادش قرار دے دیا حملے کی ایف آئی آر میں کسی قسم کی ترمیم نہ کرنے کا فیصلہ مبینہ نامزد افراد کی عہدوں سے اس طیفے کا مطالبہ چاری رکھنے پر اتفاق عمران خان نے اہم رہنماؤں کو لانگ مارچ کی کامیابی کے لیے خصوصی ٹاسک سومت دیئے موسیقی عوام ہے تو پھر عوامی نے فیصلہ کرنا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے کہ کس کی بات کو اور کس کے موقف کو وہ درست تسلیم کرتے ہیں وائس شیرمن پی ٹی آئی شہرمود قریشی بولے کہ فارنگ والی جگہ سے ہی لانگ مارچ کا آغاز کیا جائے گا نوافل پڑھ کر دعا کے بعد قافلے چلیں گے جن کے عزائم ناپاک تھے وہ کامیاب نہیں ہوں گے پارٹی نے شہید معظم کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے ہم اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کریں گے موسیقی موسیقی وزیر حالہ پنجاب چوہتی پرویز الہی کے عمران خان سے ملاقات مونس الہی اور حسین الہی کے بھی شرکت لانگ مارچ کے اگلے مرحلے اور سیکیورٹی معاملات پر تبادل ہے خیال ملاقات میں وزیر آباد واقعے کی ایف آئی آر کے معاملے پر بھی بات کشیت مونس الہی اور حسین الہی نے عمران خان کی خیریت بھی دریافت کی ملاقات میں فباد چوہتری عمر سرفراز جیمہ اور دیگر رہنما بھی شریک تھے موسیقی تحریک انصاف کے شہر اقتدار پر ممکنہ چڑھائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا پی ٹی آئی کے اہم رہنماوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ پرویز خطک شیخ راشد شفیق آمیر قیانی کے وارنٹ لے لیے علی امین گندہ پور اور ملک آمیر ڈوگر کی بھی گرفتاری کا امکان اسلام آباد ائرپورٹ تک رینجر زیوزی اور وفاقی پولیس گشت کرے گی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اجلاس میں روڈ بند کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا صدر مملکہ تعریف علوی کو خط آئین و قانون کے انحراف کی راہ روکنے کے لیے اخدامات اٹھانے کا مطالبہ وزیر آزم وزیر داخلہ اور اسٹابلشمنٹ کی آلہ آفیسر کی جانب سے قتل کا منصوبہ علم ملایا گیا گدشتہ ہفتے لانگ مارچ میں اس منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کی کوشش کی گئی اللہ نے مجھے بچایا بطور سربرا قومی سلامتی سے جڑے معاملات کا فوری نوٹس لے کر تحقیقات کرائیں خط کا مطلب وفاقی حکومت کا چیف سیکیورٹری پنجاب اور آئی جی کو خط لانگ مارچ فائرنگ کی ایف آئی آر کا اندراج نہ ہونے پر پنجاب حکومت کی کوتاہیوں پر تحفظات کا اظہار ہائی پروفائل کیس کی ایف آئی آر چھتیس گھنٹے سے زیادہ گزر جانے کے باوجود بھی درج نہ کی گئی نہ ہی امران خان کا میری کو لیگل معاینہ کیا گیا مذکورہ کیس کی ایف آئی آر واقعے کے حقائق پر مبنی میریج پر بلا تاخیر درج ہونی چاہیے خط کا مطلب موجودہ حکومت کے بھاگنے کا وقت قریب آ رہا ہے قام ایک طرف کھڑی ہو گئی فیصلہ بریاست نے کرنا ہے ملک میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کیا؟ ارشد شریف کے قتل کے تحقیقات ہوں گی اسد عمر کا سوال بابا رابان بولے کہ پانچ دن ہو گئے ابھی تک عمران خان پر حملے کا مقدمہ درج نہیں ہوا یہ عجیب طریقے سے اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں قام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اخلاف مقدمہ درج کروائیں میں شامل تکیش ہونے کو تجار ہوں اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ جو ملزم نویر جو موقع سے پولیس نے پکڑا ہے ان کے کارکنوں نے پکڑایا ہے وہی ملزم ہے اگر عمران خان کو چار گولیاں لکی ہوں تو سیاست چھوڑ دوں گا ورنہ وہ سیاست چھوڑ دیں وفاقی وزیر طاقلہ رانہ سناولہ کا چیلنج بولے کہ عمران خان کا چیک اپ غیب جانب دار بورڈ سے کرایا جائے وہ مقدمے میں نام زد کرنا چاہتے ہیں تو شوق پورا کر لیں فواج منظم ادارہ ہے کوئی فرد ادارے کی پالیسی کے خلاف بیان نہیں دے سکتا عمران خان فتنہ فساد اور انارکی بھیلانا چاہتے ہیں اس لیے تین نام چنے فارنگ کا ملزم نوی تھی ہے وزیر اطلاع شرجیل میمن کہتے ہیں کہ عمران خان وزیر آباد واقعے کی اف آئیار میں تین جھوٹے نام شامل کرانا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب پر ویز الہی متفق نہیں تو عوام کو کیوں بے وقوف بنایا جا رہا ہے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان انتشار اور فتنے کا دوسرا نام ہے چار گولیاں لگنے والے جھوٹے اعلان کو لطیفہ سمجھتے ہیں دو دن بعد شروع ہونے والا مارچ لانگ مارچ نہیں بلکہ شارٹ مارچ ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف سے اقوام متحدہ کے جنرل سیکیٹری انٹونیو گوتریس کی ملاقات پاکستان میں سیلاب سے تباہی پر حمایت کا اظہار کیا گیا وزیر اعظم سے یورپی یونین کے صادر ملے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق وزیر اعظم سے سپین، نائجیریا، اسٹونیا، کوئیت اور بہلین کے خائدین نے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی موسمیاتی تبدیلیوں کی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام نمالی کی سنجیدگی اور پختہ عظم کو دوہر آیا گیا وزیر اعظم کی مصر میں موسمیاتی تبدیلیوں کی عالمی کانفرنس میں شرکت شہباز شریف سیلا متاثرین کی مدد کے لیے کابشوں پر مرکز نکاح بن گئے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کناصرات سے بچاؤ کے لیے بھرپور تعاون پر اتفاق عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کناصرات سے بچاؤ کے لیے بھرپور تعاون پر اتفاق وزیر اعظم کی مصری صادر سے بھی ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی آئی ایم ایف کی ایم جی کرسٹیرہ لینا جات جیوہ سے ملاقات شہباز شریف بولے کہ آئی ایم ایف پروگرام پورا کریں گے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں سیلاب متاثرین کی فوری مدد اور بحالی کے لیے بجر تخمینوں میں تبدیلی لائے ہیں کرونا عالمی قصاد بازاری اور سیلاب سے معاشر بحالی کے رفتار پر منفی اثارات پڑے ہیں امید ہے کہ کاؤپ کانفرنس موسمیاتی انصاف دلانے میں سنگے میل ثابت ہوگی گزریالہ سندھ مراد علی شاہ سے ایم کیو ایم پاکستان کے اعلی صفحہ کے وفت کی ملاقات پاکستان میں ورکنگ ریلیشنشپ مزید بہتر کرنے پر اتفاق کراچی کے ترقیاتی منصوبوں اور شدید بارشوں سے متاثرہ انفرسٹرکچر کی تعمیر نو پر بات چیت دونوں جماعتوں نے شہر کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے میں بھی اتفاق کیا موسیقی موسیقی